آج سے دس پندرہ دن پہلے فریڈن میں قرآن برننگ کا واقعہ ہوا اس سب کوسناک واقعے کی پوری دنیا میں مضمت کی گئی لیکن آج دس پندرہ دن گزر جانے کے بعد پاکستان نے پروٹیس کیا جا رہا ہے سرکیں بلاک کی جا رہی ہے عیسائیوں کا دل نہیں ٹوٹا ہوگا جب آپ نے ان کے چرچ کو آپ نے مسجد بنا دیا وہ جائے ایز ہے نا آپ کسی کا بھی کچھ کر دو مندر توڑ کے کچھ بنا دو لیکن کسی نے کرا تو اردوگان کو بڑا برا لے گا پاکستان کی پبلک سے پوچھیں گے پروٹیسٹ کرنے والوں سے پوچھیں گے کہ یہاں پر ہمارے پروٹیسٹ کرنے کا سویڈن میں کیا نقصان ہوگا انہیں کیا فرق پڑے گا کہ یہاں پہ ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں اس کا پریکٹیکلی سویڈن کو کیا نقصان پہنچے گا ناثنگ کو نہیں لگتا کہ ہم مالی طور پر بھی کمزور ہیں اردوگان کیا کہہ رہا ہے یہ تو کہہ رہا ہے اردوگان اردوگان کہہ رہا ہے کہ میں کروں تو ٹھیک ہے اگر میں گر جا گھر کو میں مجد بناؤں بیوٹیفل ہونا چاہیے ایسے ہی ہونا چاہیے بلکل ٹھیک کرا مجد بنائے میں نے لیکن اس نے غلط کام کرا قرآن اب ہم ان کو بتائیں گے کہ تم نے قرآن کرے اوہ بھائی عیسائی بھی انسان ہے مسلمان بھی انسان ہے ہندو بھی انسان ہے سکھ بھی انسان ہے تو ایک طرفہ مت چلاو یہ جان کسی کی کام کی نہیں ہے جس میں ایمان نہ رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نہ رہی یہ جان کا کوئی فیادہ نہیں جنگ کرو ان کا سر اور تارو ان کو ختم کرتو یہی سب کچھ ہے اور دوریا میں کچھ نہیں ہیلو گائز سواگتہ آپ کا اپھیر گو سیپس نیوز میں تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہر بار کی طرح پھر سے ایک بینتی ہے چینل کو سسکرائب کریے گا اور بیل آئیکن دوانا مت بھولیے گا تو دوستو جیسا کی آپ کو پتہ ہی ہے سویڈن میں قرآن جلنے کا واقعہ سامنے آیا تھا حالانکہ اس واقعہ کو آج دس دن سے اوپر ہو چکے ہیں لیکن پاکستان میں یہ خبر دس دن بعد پہنچی ہے حالانکہ آپ کسی پاکستانی سے پوچھو گے کہ آپ دس دن بعد کہے پروٹیسٹ کر رہے ہو تو ان کا جواب یہی ہوگا بھائی جن سویڈن دور ہے نا اس لیے خبر آنے میں دس دن لگ گئے پر خیر پاکستان کے پروٹیسٹ کرنے سے سویڈن کو کیا فرق پڑے گا اس کا جواب آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تو دیکھتے ہیں پاکستان کی عوام کیا کہتی ہے اپنے پروٹیسٹ میں اور ان کی میڈیا کا کیا کہنا ہے آج دس پندرہ دن گزر جانے کے بعد پروٹیسٹ ریکارڈ کروانے کا کیا مقصد ہے پوری دنیا میں تو اسی ٹائم پروٹیسٹ ہم اسی دن سے قرار رہے ہیں جس دن کفار کے سویڈن کے دہشتگردوں نے ہمارے ساتھ مذہبی دہشتگردی کی ہے اسی دن سے ہم کر رہے ہیں اور یہ جب بھی ہو چاہے وہ صدا محسین کی پانسی ہو چاہے اس طرح یہ ہمارے جو مذہبی خاص ایام ہوتے ہیں ان کی گندی سوچ یہ کاسی ہے کہ عید والے دن مسجد کے سامنے یہ کیا ہے اچھا مجھے یہ بتائیں ترکی ایمبیسٹی کے سامنے یہ کیا گیا مجھے یہ بتائیں ایسے واقعات آئے دن دیکھنے کو ملتے ہیں وجہ کیا ہے کیا مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھلا جاتا ہے کوئی سازش ہے یا کہیں کسی ایکشن کا ریاکشن دیا جاتا ہے دیکھیں جی وہ اس طرح کی حرکتیں کر کے ہمارے مسلمانوں کے ایمان کو تیسر لگا رہے ہیں کہ کیا ابھی ان میں سلاح الدین ایوبی محمود غزنوی محمد بن قاسم کا سون ہے کہ نہیں ہے سرطن سجدہ منصبہ نبی جن منصبہ نبی جن جن کے نام لیے سلاح الدین کے یا محمود غزنی کے ان کے نام لیے اگر ہسری دیکھی جائے انہوں نے بڑے بھت گرائے انہوں نے بڑے بھت گرائے سلاح الدین ایوبی سلاح الدین ایوبی نے کہا تھا کہ امت مسلمہ کو ہر دور میں ایک سلاح الدین ایوبی کو ضرورت ہوگی لیکن دیکھیں میں نے جو بات کی ایکشن کا ریاکشن ہمارے جو اسلام میں ہے اس کا محفوم ہے آپ میری کریکشن کر سکتے ہیں کہ آپ کسی کے جھوٹے خدا کو بھی غلط نہ کہو تاکہ وہ آپ کے سچے خدا کو غلط نہ کہیں جب ہم کسی کے مندر یا کسی کے اس طریقے سے نقصان پہنچائیں گے ہم تو آج تاکنی کی ہمارے لئے تمام اسمانی کتابیں ہمارے مذہب میں تمام انبیاء کرام کا احترام واجب ہے ٹھیک ہے اور اس لئے جس طرح ہم احترام کرتے ہیں اس طرح اس معاشرے کو بھی چاہیئے اس گندے معاشرے کو کہ نبی پاک صلات و السلام اور قرآن کریم ہماری مقدس کتاب ہے ٹھیک ہے اچھا فرانس میں بھی ایک دفعہ واقعہ پیش ہوا جس میں آپ کی ہی جماعت نے عالموس برپور پروٹیسٹ کیا یہ کہا گیا یہاں سے امبیسی کا بائی کٹ کیا جائے یہاں سے سفیر کو بگایا جائے ابھی دو ہفتے پہلے عالموس ہمارے پرائیم نیسٹر فرانس جاتے ہیں وہاں پہ بڑے اچھے طریقے سے ملاقات کرتے ہیں کیا وجہ ہے کہ ہم ایک طرف پروٹیسٹ کرتے ہیں کسی کنٹری کے خلاف پھر انہی کے ساتھ ہم ریلیشن بھی بہتر کرنے کے ہمارا ایک ہی موقف ہے غستان کے رسول کا جو حامی ہے اوریجنل حرامی ہے ٹھیک ہے لیکن یہ ہماری گورمنٹ لیول پہ بھی موقف ہے یا نہیں گورمنٹ پہ بھی یہ موقف ہے یا نہیں دیکھیں جی گورمنٹ جو ہے نا وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا گونگلوں تو مٹی چاہ نہیں آج جو اس وقت کے فیرون اس وقت کا وزیراعظم جو کہتا تھا کہ سو سال ادھر احتجاج کریں فرانس کو فرق نہیں پڑتا آج اس نے بھی کال دی ہوئی ہے ٹھیک ہے ایسے ہی ہے عمران خان صاحب جسے دھوک چارٹ پارٹی یہ وہ ہے اچھا ابھی یہ جو واقعہ پیش ہے سویڈن کا مجھے یہ بتائیں ہماری جو ایکانومی ہے ہماری جو اسٹام پاکستان کی سیچویشن ہے اس طرح کے کنٹری پاکستان جیسے گنٹری میں جب پروٹیس کیا جا رہا ہے انٹرنیشنل لیول پہ کیا فرق پڑے گا سویڈن کو کیا فرق پڑے گا فرانس کو کیا فرق پڑے گا ہمارے روڈ پہ آنے سے پاکستان ہمارا ایگری بیسٹ ملک ہے یہاں پانچ دریاں یہاں دنیا کا ہر موسم ہے پہاڑ ہیں اور ہر چیز ہمارے پاس وسائل مجود ہیں تو دوستوں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں ایسی ہی کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے پیس آؤٹ چاہیں